موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہوروں سے متعلق حالکہ اتنی تفصیلات پہ پہلے بات ہو چکی ہے اس کے باوجود لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوروں سے ہماری شادی ہوگی کیا ہم ان سے جمع کریں گے دیکھیں جی قرآن کریم جو ہے اس بات پر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِيْنِ یہ سورہ تور کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان جنتیوں کی ان بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے نکاح کرا دیں گے تو جب نکاح ہو گیا تو زوجیت میں آگئی کیونکہ لفظ زوجنا ہے اور زوجنا یعنی زوجیت میں آگئی تو جمع بھی ہے اور وہ تمام معاملات ہیں جو ایک میاں اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں تو مسئلہ تو بڑا واضح ہے اچھا اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتیوں کو بہت سارے مشاغل ہوں گے جن میں وہ مسروف ہوں گے اور مسروف بھی ایسے ہوں گے کہ ہشاش بشاش ہوں گے یہاں پہ اطلاق تو ہے ان اصحاب الجنہ وہ لوگ بتحقیق جو جنتی ہیں اليوم آج کے دن آج کے دن سے مراد ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تب سے لے کے ہمیشہ کی زندگی تک اس میں کیا ہوگا فی اس میں کیا ہوگا کہ شغلن کہ وہ مشغلوں میں ہوں گے فاکیہون ہشاش بشاش تو ان مشاغل میں ان مسروفیات میں مسروفیات کا لفظ اس لئے استعمال نہیں کر رہا کیونکہ اس کے اندر ایک نیگٹیف کونوٹیشن بھی آ جاتی ہے مشغلہ ہے کہ انسان خوشی سے کرتا ہے تو ان مشغلوں میں جو انسان مسروف ہوگا اس میں جنت کی نیمتیں دوستوں سے ملنا جلنا رشتہ داروں سے ملنا جلنا ماں باپ سے ملنا جلنا دعوتوں میں جانا اسی طرح جمعہ کا جو دن ہوگا اس جن ایک بہت عظیم و شان گیدرنگ ہوگی رب کا دیدار یہ تمام جو ہے وہ چیزیں ہیں جس سے وہ لطف اندوز ہوگا ہشاش بشاش خوش ہوگا اس کا توفوں کا ملنا اور بازار میں جانا اور حسن و جمال کا بڑھنا باغوں میں جانا کھانا پینا سیر تفریق گھوڑے سواریاں نہنے نہروں میں سواریاں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوریں بھی اس چیز میں داخل ہیں تو صرف بات ہوروں ہی کی نہیں ہے بات وہ تمام چیزوں کی ہے جو اس جنتی کے لیے ہیں اور جنتی کے مشغلوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان کواریوں کے پاس جائے گا اور اس کی وہ بیویاں جو دنیا والی عورتیں جنت میں ہیں وہ بھی پھر ان کے پاس بھی جائے گا اچھا اسی طرح سورہ زخرف میں جو آتا ہے یہ تو سورہ یاسین کی آیت ہوگی انہا صحاب الجنت لیو مفیشوال انفاقیون سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادخل الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ قون انتم تم و ازواجکم تمہاری بیویاں بھی تحبرون تو تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ اچھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد فرامین میں سے یہ بات واضح ہے کہ اہل جنت ہوروں سے جمع کریں گے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا کوئی کمارہ نہیں ہوگا جنت میں تو کمارہ نہیں ہوگا کا کیا مطلب ہے کہ جوڑا ہوگا جوڑے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس میں تعلق ہوگا اچھا اسی طرح حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور پوچھا کہ یا ابا القاسم اے ابا القاسم کہ آپ یہ گمان ہے کہ آپ کا یہ گمان ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے اور پین گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے والذی وہ ذات جس کی قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے کہ جنتی مردوں میں سے ہر ایک کو کھانے پینے اور ہم بستری کرنے میں ایک سو آدمیوں کے برابر قوت دی جائے گی تو جمعہ کا لفظ اس روایت میں بھی آ گیا ترغیب کی روایت ہے درجہ صحیح یہ روایت ہے اچھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ارشاد پاکے کہ انہا حل الجنتی کہ جنت والے جو ہوتے ہیں نا بالتحقیق جب اپنی بیویوں سے صحبت کر لیں گے اذا جامعو نساءہم عادو ابکارن تو پھر وہ پھر سے کواریوں جیسی ہو جائیں گے اچھا اسی طرح یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت آتی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم جنت میں جمع بھی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے خوب جوش سے صحبت کریں گے جب کھڑے ہوں گے تو وہ ہور آپ خود پاک بھی ہو جائے گی اور باقرہ بھی ہو جائے گی تو اب ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جنتی کو یہ نعمت وہاں عطا فرمائے گا بہرحال انشاءاللہ تعالی کچھ اور باتیں اگلی دفعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں